ہیلو دوستو میرا نام ہے محمد عدریس اور آج ہم بات کریں گے پیچوٹری گلینٹ کے بارے میں بیسیکلی پیچوٹری گلینٹ بہت ہی سمپل اور ایزی ٹوپک ہے لیکن ہمارے سٹڈنٹ پیچوٹری کا نام سن کر ہی کام چاہتے ہیں کہ بتانے کیا بلا ہے اب یہ پیچوٹری گلینٹ پیچوٹری گلینٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئیسٹنز کے حوالے سے ایف ایسی کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے اس مرتبہ بھی جو ایف ایسی سیکنڈیر کا پیپر تھا اس میں ایک لونگ کوئیشن آیا تھا پیچوٹری گلینٹ کا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیکل کے نسبت سے اس کے دو یا تین تو لازمان ایم سی کیوز آتے ہیں تو اتنا کوئی بڑی بلا یہ پیچوٹری گلینٹ ہے نہیں کوئی راکیٹ سائنس میں نہیں ہے صرف دو منٹ کا کام ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ پیچوٹری گلینٹ آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پیس آف کیک یعنی بہت ایزی بن جائے گا تو آئیے چلتے ہیں پیچوٹری گلینٹ کی طرف پیچوٹری گلینٹ اب پیچوٹری گلینٹ بسیکلی ہے کیا غور سے سنیں ڈیفینیشن غور سے سنیں پیچوٹری گلینٹ is a type of endocrine گلینٹ اب دوستو یہاں پہ میں زیادہ explain تو نہیں کروں گا لیکن ایک تچ دوں گا کہ endocrine اور exocrine گلینٹ اب کیا ہوتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس جو گلینٹ ہے گلینٹ کے دو ٹائپس ہے گلینٹ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے endocrine گلینٹ endocrine جی سے مراد میرا گلینٹ ہے اور ایک ہوتا ہے exocrine گلینٹ exocrine جی سے مراد گلینٹ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ہمارے بوڈی میں chemical substances ریلیس ہوتے ہیں جو ہمارے بوڈی کو مختلف پروسیس میں مدد کرتے ہیں ہمارے بوڈی کے مختلف پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں کیا چیز وہ chemical substances اب وہ chemical substances دو طریقوں سے ریلیس ہوں گے ہمارے بوڈی میں دو طریقوں سے ایک ہے blood stream کے ذریعے یعنی blood stream اب چونکہ ہمارے inside the body blood ہر جگہ پہ جا سکتی ہے cell کے tissue تک بھی جا سکتی ہے تو بیسیکلی جو blood میں directly substances کو ریلیس کریں وہ glands جو directly blood میں substances کو ریلیس کریں ان glands کو کہا جاتا ہے endocrine gland جبکہ دوسری جانب وہ glands جو ducted ہوتے ہیں جو duct کی مدد سے epithelial cells کے اوپر substances کو ریلیس کرتے ہیں اب epithelial cells کا اوپر سے مراد کیا جیسے ہمارا skin ہے جیسے کہ ہمارے digestive tract کا اوپری حصہ ہے surface ہے یہ بیسیکلی epithelial cells کا surface ہوتا ہے اور ان glands کو جو substances کو epithelial cells کے اوپر ریلیس کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے exocrine gland اب اگر exocrine gland کے میں آسان سا example دوں تو جیسے کہ ہمارے sweat glands ہمیں جو پسینہ آتا ہے یہ sweat glands اسی طرح ہمارے slivery glands جو ہماری tube ہے بیسیکلی یہ glands ٹائپ ہوتے ہیں exocrine glands کے جبکہ دوسری جانب انڈوکرین glands کے example کون سے ہو سکتے ہیں جیسے آج ہمارا topic ہے pituitary gland اور اسی طرح جیسے کہ thyroid gland وغیرہ تو میں زیادہ deep میں نہیں جاؤں گا انڈوکرین اور exocrine gland میں کیونکہ اس پہ already میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ pituitary gland سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو اب آتے ہیں pituitary gland کے definition کی طرف کیا چیز definition of pituitary gland definition اب definition یہاں پہ میں لکھوں گا نہیں میں صرف آپ کو اور لی بتاؤں گا کہ definition a type of endocrine gland pituitary gland endocrine gland کا ایک type ہے that releases several type of hormones directly into the bloodstream ایک مرتبہ پرچے سنے it is the type of endocrine gland that releases several type of hormones directly into the bloodstream and balances several processes inside our body pituitary gland basically endocrine gland کا ایک ایسا type ہے جو hormones کو directly blood میں release کرے گا اور ان hormones کے ذریعے ہمارے body several processes کو control کرے گا اب وہ process کون سے ہو سکتے ہیں metabolism sexual cycles reproduction sperm formation اس طرح delivery میں وہ ہمارے help کرے گا وہ hormones جو release ہو رہے ہیں blood میں blood pressure water prevention diabetes میں یعنی ہنس بہت سارے processes میں pituitary gland hormones release کر کے ہماری help کرے گا میں آپ کو اگر ایک عام example دوں جسے کہ ایک factory میں workers ہوتے ہیں fuel ہوتا ہے electricity ہوتی ہے machine ہوتی ہے تو یہ تمام مل کر ایک product دیتے ہیں اسی طرح ہمارے body میں organs ہے fluid ہے اور اسی طرح cells ہے اسی طرح کچھ hormones substances جو اکٹے ہو کر combine ہو کر ایک product دیتے ہیں ہمیں تو یہاں پر ہم نے تو بات کی definition کی اب آتے ہیں location کی جانب یہاں پر میں heading دوں گا کس چیز کی location کی یعنی pituitary gland ہوتا کہاں پہ ہے pituitary gland ہوتا کہاں پہ ہے غور سے سنے location mcqs کی بنسبت سے کافی زیادہ important ہے کیونکہ ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ where is situated pituitary gland اب غور سے سنے pituitary gland کہاں پر present ہے یہ ہمارا head کا bone سیپنائیڈ bone تو ہم تو ہم ہڈیوں کی غلط علامت مانتے ہے لیکن یہاں پر جو curve region ہے وہ pituitary gland کا کافی زیادہ مدد کرتا ہے اسے protect کرنے میں اسے mechanical pressure اور stress سے بچانے میں اور اس curve region کو کہا جاتا ہے سیلا ترشکا سیلا ترشکا غور سے سنے کہاں ہم پر present curve region میں پیچوٹری gland اور اس curve region کو کہا جاتا ہے سیلا ترشکا سیلا ترشکا سپنائیڈ بون میں غور سے سنے اب فور اگزیمپل اب آپ یہ تو پتہ ہوگا کہ ہمارا سربلم ہوتا ہے سربرم ہوتا ہے تیلمس ہوتا ہے تیلمس کی نیچے ہائپو تیلمس ہوتا ہے اور ہائپو تیلمس سے ایک لوب نکلا ہوگا اس لوب کو کہا جاتا ہے پیچوٹری gland یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ بیسکلی یہ پیچوٹری gland ہائپو تیلمس سے ایک آوٹر گروت لوب ہے اور چونکہ یہ آوٹر گروت لوب ہے تو لوب کو پیٹوکشن چاہیے اس کو سپورٹ چاہیے تاکہ اس پہ کوئی میکینکل پریشر پھر سٹریس اثر نہ کر سکے اسے ڈیمیج نہ کر سکے تو بیسکلی یہ سیلا ٹرشکا میں پریزنٹ ہوتا ہے اور چونکہ یہ ہائپو تیلمس کے بینیت پریزنٹ ہوتا ہے اس بنیاد پر اسے آلسو کال ایز ہائپو پائیسز یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ہائپو پائیسز اگر آپ کو آجائے ہائپو پائیسز کسے کہا جاتا ہے تو آپ نے ٹک کرنا ہے پچوٹری گلینڈ پر پچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ میں پھر لکھتا ہوں ماسٹر گلینڈ ماسٹر گلینڈ گھور سے سنے دو تین نام اسی سے پکار آجاتا ہے ماسٹر گلینڈ اب ماسٹر گلینڈ کیوں کہا ایک سوال آسکتا ہے کہ پچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کیوں کہا جاتا ہے بیسیکلی چونکہ پچوٹری گلینڈ فردر مزید گلینڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے ماسٹر گلینڈ بیسیکلی جو ماسٹر گلینڈ ہے اس کا جو انٹیریر پورشن ہے اسی کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے چونکہ پچوٹری گلینڈ کا انٹیریر پورشن ہے وہ مزید اور گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے جیسے تھائرائیڈ گلینڈ سے سنیں سٹرکچر 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 بہت ہی ایزی ہے پچوٹری گلینڈ چونکہ ہم نے کہا کہ یہ آوٹر لوب ہے تو یہاں پہ ہم نے اس لوب کو کیا زوم کیا یہاں پر زوم ہوا کیا ہوا زوم ہوا یہاں پر یہ زوم ہوا اور زوم ہو کر ہم نے یہ دیکھا کہ پچوٹری گلینڈ لوب کی شکل میں پریزنٹ ہے اور ان لوب کو کہا جاتا ہے اس لوب کو کہا جاتا ہے انٹیریئر لوب غور سے سنیں انٹیریئر لوب انٹیریئر لوب جو پیچھے کی جانب ہے غور سے سنیں پوسٹیریئر لوب پوسٹیریئر لوب اور جو ان دونوں کا آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اس لوب کو کہا جاتا ہے انٹر میڈیئر لوب انٹر میڈیئر لوب آپ نے بھولنا نہیں ہے جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ تین لوب پر مشتمل ہوتا ہے انٹیریئر لوب انٹر میڈیئر لوب اور پوسٹیریئر لوب اب ہر ایک لوب سپیسپک ہارمونز ریلیس کرتا ہے مختلف ریگولیشن کو مختلف پروسیس کو بیلنس کرنے کے لیے انسائیڈ آور باڈی چونکہ یہ ویڈیو بڑی ہونے والی ہے تو اس لیے میں جو ہارمونز ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کور کروں گا جو ہارمونز اور پچوٹری گلینڈ ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں کور کروں گا فیل ہم اس میں صرف آور یو دیکھیں گے لوکیشن سٹرکچر اور ایوری تنگ ایلس اب پچوٹری گلینڈ کی اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ جو ماسٹر گلینڈ ہے وہ بیسکلی انٹیریر لوپ کو کہا جاتا ہے چونکہ انٹیریر لوپ کون سے سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے گلینڈیولر سیلز سے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں گلینڈیولر سیلز سے گلینڈیولر سیلز یہ گلینڈیولر سیلز سے کیوں بنا ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہارمون سانتیسائز کر کے ہائپو تیلیمس کی انسٹرکشن کے انڈر ریلیس کرے گا بوڈی میں آپ کو ایک بات یاد رکھ نہیں ہوگی یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں کہ works under works under hypothalamus hypothalamus یہ آپ کو یاد رکھ نہ ہوگا پیچوٹری گلینڈ ہمیشہ hypothalamus کے under انسٹرکشن ہی ورک کرے گا hypothalamus کے انسٹرکشن پر ہی پیچوٹری گلینڈ ورک کرے گا پیچوٹری گلینڈ ڈیپینڈ 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 کس کا hypothalamus کا یا اپنے یاد رکھ نہ ہوگا تو بسکلی جو انٹیریئر لوب ہے پیچوٹری گلینڈ کا وہ اپنے ہارمون سنتیسائز کرتا ہے لیکن سگنل آتا ہے hypothalamus سے اور ہم ہارمون والے ویڈیو میں ازلی جانیں گے فیلال ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ بسکلی جو انٹیریئر لوب ہے اسی بنیاد پر اسے ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے چونکہ انٹیریئر لوب گلینڈ ڈیولر سل سے بنا ہوتا ہے تو یہ سکس ایسے ہارمون کو ریلیز کرتا ہے جس میں چار ٹروپن ہے ٹروپن سے مراد ٹرن اون چار ایسے ہارمون جو دوسرے مزید گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے جسے کہ ٹی ایس ایچ ٹی ایس ایچ تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اسی طرح ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اسی طرح ایل ایچ لیوٹنائزنگ ہارمون اسی طرح ایڈرینو کوٹیکو ٹروپن ہارمون یہ بسیکلی چار ایسے ہارمون ہیں جو مزید فردر گلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اس بنیاد پر انٹیر گلینڈ کو کہا جاتا ہے ماستر گلینڈ اور بسیکلی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ انٹیریر گلینڈ ہے اس میں جو انسٹرکشن آتے ہیں ہائپو تیلیمس سے وہ بلٹ کیپلری کے ذریعے آتے ہیں بلٹ کیپلری کے ذریعے آتے ہیں اور اس بلٹ کیپلری کو کہا جاتا ہے پورٹل بلٹ ویسل ایم سی کی حوالے سے پورٹل بلٹ ویسل یہ بسیکلی کیا کام کرتا ہے کہ یہ سکیچر ہوتا ہے ہائپو تیلیمس سے پیچوٹری گلینڈ تک اور یہاں پر ہائپو تیلیمس میں اس پورٹل بلٹ ویسل پر نیورانز آ کر اپنے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتے ہیں اور وہ یہاں پر سگنل لاتے ہیں پیچوٹری گلینڈ میں اور پیچوٹری گلینڈ میں ریلیز امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کنیکشن پر ہم کرتا ہے ہائپو تیلیمس اور انٹیر پیچوٹری لوب میں بیسکلی یہاں پہ میں نے صرف انٹیر کی بات کی ہے کیونکہ دوستو جو پوستیر لوب میں جو کمیونکیشن ہے وہ نیورون کے ذریعے ہوتی ہے کیونکہ دوستو پوستیر لوب بنا ہوتا ہے نیورو سیکریٹری سیلز یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں نیورو سیکریٹری سیلز تو ڈائریکٹلی نیورونز کی ذریعے سگنل ریلیز ہوں گے پیچوٹری گلینڈ میں اور پھر فردر پیچوٹری گلینڈ ان ہارمونز کو بوڈی کے انوارمنٹ میں ریلیز کرے گا بسیکلی پیچوٹری گلینڈ کا جو پسٹیر لوب ہے وہ دو ٹائلز کے ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے اور وہ ہارمونز بسیکلی سینٹسائز ہوئے ہوتے ہیں ہائپو تیلیمز میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پیچوٹری گلینڈ کی جو ہارمون ہے پسٹیر لوب آلے ہارمونز وہ بسیکلی پیچوٹری گلینڈ سینٹسائز نہیں کرتا بلکہ ان کی سینٹسائز کون کرتا ہے ہائپو تیلیمز اور وہ دو قسم کے ہے ایک ہے ویزو پریسن جو ویٹر پریونشن کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا ہے اکسیٹوسن جو ڈیلیوری اور ملک ایجیکشن میں ہمیں مدد دیتا ہے میموری گلینڈ میں جو لیکٹیٹنگ مدرس ہوتے ہیں تو ہم ہارمونز کی بات اگلی ویڈیو میں کریں گے اب بچہ تھرڈ لوگ جس انٹرمیڈیٹ لوگ کہا جاتا ہے بیسیکلی انٹرمیڈیٹ لوگ صرف ایک ہی ٹیپ کی ہارمون کو ریلیز کرے گا غور سے سنیں ایک ہی ٹیپ کی ہارمون کو اور وہ ہارمون کونسا ہے میلانوسائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون پیر سے سنیں میلانوسائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون اور وہ بیسیکلی میلانین کی پروڈیکشن کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ سورج کی تپیش ہوتی ہے اس کی روشنی زیادہ ہوتی تو ہمارے بوڈی میلانین کی پروڈیکشن کرتی ہے جو انسی کینسرس پگمنٹ سے اب دوستو اگر ہم سائز کی بات کریں کہ بسیکلی پیچوٹری گلینڈ ہے کتنا تو یہ ہے ون سنٹی میٹر ان ڈائی میٹر ون سنٹی میٹر ان ڈائی میٹر غور سے سنیں یہ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے ون سنٹی میٹر ان ڈائی میٹر اور اب اگر ہم نے سائز کی بات کی تو ویٹ کی بات بھی کرنی چاہیے اور ویٹ میں جو پیچوٹری گلینڈ کا ویٹ ہے وہ ہے 0.5 گراہم غور سے سنیں ایم سی کیوز والے دوستو سٹوڈنٹس بچو غور سے سنیں 0.5 گراہم کا ہوتا ہے پیچوٹری گلینڈ اور پیچوٹری گلینڈ کا جو ویٹ ہے اس میں 80% جو ویٹ ہے وہ انٹیریئر لوپ کا ہوتا ہے تو دوستو ایک قوک ریویو کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی بیسیکلی ہم پڑھ رہے تھے پیچوٹری جو کہ ہارمونز کو ریلیس کرتا ہے ڈیریکٹلی into the blood under hypothelemous instructions and balances several types of processes inside our body اس کے بعد اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو بیسیکلی it is present inside a curve region of our saponite one so far called is cella trachica اور دوستو جو پیچوٹری گلینڈ ہے also and keep in your mind i want you guys that attentive that pituitary gland is also called as master gland why it is called as master gland because the pituitary gland also controls further glands such as thyroid gland adrenal gland etc and now let's come to the structure in structure we have three lobes of pituitary gland the very first is anterior lobe the second one is posterior lobe which is back side and the third one is anterior lobe which connects both the anterior and posterior lobe so the anterior lobe is made up of glandular cells whereas the posterior lobe is made up of neurosecretary cells the communication between these lobes and hypothalamus is different of both lobes anterior lobe and posterior lobe in the very first case anterior lobe communicates with hypothalamus by the on behalf of a blood vessel called as portal blood vessels whereas the posterior lobe communicates with hypothalamus directly by neuron the anterior lobe of pituitary gland releases six types of hormones that is TSS thyroid stimulating hormone follicle stimulating hormone adrenocorticotropin hormone luteinizing hormone growth hormone and prolactin whereas the posterior lobe secretes two types of hormones and that is oxytocin and vasopressin and the third one intermediate lobe only releases one type of hormone and that is MSH melanocyte stimulating hormone that's all for today I hope that you will get to know that you will understand that there was no rocket science that there was no rocket science there was no thing that you could not I hope that you will get to know basically it's very basic and it's not مشکل بھی نہیں لیکن لیکن بہت زیادہ importance رکھتا ہے exams کے حوالے سے medical test کے حوالے سے دوستو ملتے اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دو لائک اور سبسکراب آور یوٹیو چینل سبسکراب ڈیو ڈیو